محترم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بےہیسی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو ترمزی تفصیل سے خبر نظر ٹا لیں گے آج کی ہیڈلائنز پر کالش ورم سے مہا جولائی سے پانی کی ہوگی سربراہی کسانوں میں امیدیں 37 لاکھ اکر ارازی کو کیا جائے گا زرقیس تاریخ کارنابہ بل دیا کھایا پیا چل دیا نیوزپل ریوینیو شبے کا ماملہ ایسا ہی بینہ رشوت کوئی کام نہیں میوٹیشن کے لیے رشوت طلب تین گھنٹوں سے زیادہ ایٹی ایم میں رقم نہ ہونے پر مطالقہ بینک پر ہوگی کاربائی آر بی آئی کے ایک امار جاری عوام کو ملے گی راحت جو پکڑا جائے وہ چور ہے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ساریخ کو پیٹ پیٹ کر کیا حلاق ماملہ ورنی کے جلالپور کا حلاق کرنے کے بعد گھر والوں کی پولیس میں خود سپورٹ گی پولیس مسروف تحقیقات بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کے طرف ریاست کی تاریخ میں ایک منفرد کارنامے کی اجرائی عمل میں آ رہی عوام کی زندگیوں میں روشنی بھرنے کے لیے وزیر علاق کیسی آر کالیش فرم پروجیٹ کا افتتہ عمل میں لانے والے کالیش فرم پروجیٹ کے ذریعے ریاست کے 37 لاکھ اکرز ارازیات کو زرقص کیا جائے گا جولائی مہا میں پروجیٹ کا افتتہ کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی کالیش فرم پروجیٹ کی تعمیرات کے لیے 2016 ماہی دو تاریخ کو وزیر علاق کیسی آر سنگے بنیاد رکھے اور خلیل عرصے میں کاموں کو مکمل کرتے ہوئے پانی کی منتقلی کے لیے تیار کیا گیا اور کالیش فرم کے پاس گودہ واری وہ پرانہیتہ پانی کو استعمال میں لاتے ہوئے راست کے 37 لاکھ اکرز ارازیات کو زرقص کروانے کے لیے اس پروجیٹ کی تعمیرات کی گئی اور اس کے لیے جنگلات ماہولیات محکومہ کی منظوری لی گئی اور گریویٹی کنال کے کام بھی مکمل ہوئے اور میٹری گڑھا بیارج کے پاس گودہ واری کو روکتے ہوئے پانی کو اپر ویچ کنال کے ذریعے کنے پلی پیمپ ہاؤس سے ریورس پمپنگ کروائے جائے گا اور پیمپ ہاؤس سے دیڑ کلومیٹر تک کی پیمپ لائن مکمل ہوئے اور جولائی سے پانی کے سربرائی کرنے کا وزیر علاق کیسی آر فیصلہ لیے اور ماہ جولائی میں کالیش فرم پروجیٹ کا افتتہ عمل میں لائے جارہا کالیش فرم پروجیٹ سے پانی کی ریورس پمپنگ کی جائے گی جس سے راست کے سہنتیس لاکھ اکرز ارازیات کے علاوہ سری رام ساگر نظم ساگر پروجیٹوں کو لبریز کرنے کے امکانات اور ان دونوں پروجیٹوں کو لبریز کرنے سے زلے میں کاشت کاری وہ پینے کے پانی کی خلط پیدا نہ ہونے کے امکانات ہونے سے عوام وکیسان مسرح ظاہر کیے سرکاری اسکلو میں بھی پروجیٹ کارپریٹ اداروں کی طرز پر خابل اساتیزہ کی نگرانی میں میاری تعلیم دی جا رہی یونیفورم کتابیں بھی مفد دی جا رہی پروجیٹ اسکول کے چکر سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کا داقلہ سرکاری اسکولوں میں کروائے کامرڈی ڈی او کا بیان باسورہ کے گرلز اسکول میں بڑی باتا کے تحت پروگرام عمل میں آیا جس میں کامرڈی ڈی او نے بطور مہمان خصوص شرکت کی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے طلبہ کو مشفرہ دیا کہ وہ تمام ترتوجہ تعلیم پر دے تعلیم کی سیڑی سے ہی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا جا سکتا ہے بتایا کہ حکومت تعلیمی نظام کو بہتر وہ مستحقیم بنانے میں ہر ممکن اقدامات لے رہی ہے میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت کتابیں یونیفورم بھی دی جا رہی اور اہلیہ طلبہ سے بچوں کا داخلہ سرکار اسکلوں میں کروانے کی خواہی ساہر کی ساتھ 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 بڑا مانم اندیستہ اونم آج جو ہے جیشن کر پروپسر جیشن کر کے بڑی باٹا پروکام کے مطابل ہم آج سٹنڈ ہے جہاں جلہ پشت گلس بانسوڑے میں ملیا ہوں جہاں انیگریشن کیا ہوں اور بچوں کے لیے آج ہر تیچر جو ہے اور بستی میں جا کے اپنا پرائیٹ سکول کے بارے میں اور گورنمنٹ سکول کے بارے میں اچھا بچوں بستی میں سمجھائے پرویٹ سکول انتظامیہ کے جانب سے درسی کتابوں اور نوڈ بکس کی فرخت کے نام پر مچائی جا رہی لوٹ قصور پر حکومت فورا لگام لگائے اور والدین کو مالی بوٹ سے بچائے یوسف بن عبود کا مطالبہ ڈیو درگ پرساد کو تحریر حوالے کی ٹی این ایس ایف کے ایک وفد نے ٹی این ایس ایف زلا سیکرٹی یوسف بن عبود کی خیادت میں نظم آباد ڈی ایو درگ پرساد سے ملاقات کرتے ہوئے پرائیوٹ سکول انتظامیہ کی جانب سے مچائے جا رہی لوٹ خسوٹ پر کڑی ناراضگی ظاہر کی بتایا کہ پرائیوٹ سکولوں میں فیز کی علاوہ نوڈ بکس اور کتابیں وہیں سے خریدنے کی پابندی اور کتابوں کے نام پر اہلیہ طلبہ کو بے تہاشا لوٹا جا رہا ہے جس سے اہلیہ طلبہ مالی بوجھ میں شدید پریشان ہے اس پر فوراں کاروائی کا مطالبہ کیا جس پر ڈی ایو نے اس جانب اقدامات کرتے ہوئے کاروائی کا تیہ خون دیا سرکاری اسکولوں کی حوصل افضائی کے علاوہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ دلوائے کاماریڈی و نظام آباد ریزنل آرگنائزر نونیتا کبین پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو آنگنواری سنٹرز میں داخلہ کروائے شہر کی نام دیوارہ حنومان مندر میں واقع آنگنواری سنٹرز میں باڈی باڈ اپ پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے حصے سے کاماریڈی و نظام آباد زیلوں کے ریزنل آرگنائزر نونیتا شرکت کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنگنواری سنٹرز میں ریاستی حکومت ماسوم بچوں کے لئے متاوزن غزہ دے رہی اور والدین اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو آنگنواری سنٹرز میں ہر روز لانے کا اظہار کیا اس کے بعد انہوں نے باڈی باڈ اپ پروگرام کے بارے میں معلومات دی اور سرکاری اسکولوں میں تجربہ کار و تربیت یافتہ احسات زن میاری تعلیم سے طلبہ کو سرفراز کرنے کی بات کہی اور حکومت طلبہ کے لئے کروڑوں روپی خرش کرتے ہوئے انہیں میاری تعلیم دلوار ہے اور سرکاری اسکولوں میں کتابیں یونیفارمز و میڈے میلز کے علاوہ کئی فوائد مفت دینے کے بات کہی اور ہر کوئی اپنی زمیداری سمشتے ہوئے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں شرک کرواتے ہوئے ان کے مستقبیل کو روشن کرنے کا زہر کیا نغد کے لئے ایٹی ایم سینٹرز کے چکر کاٹ رہے کھاتے داروں کو آئندہ سے راحت ملے گی کئی کئی روز ایٹی ایم سینٹرز میں نغد جمانہ کرتے ہوئے خالی رکھے بینکوں پر جرمانے آیت کرنے کا آر بی آئی اظہار کی اور تین گھنٹوں سے زائد ایٹی ایم سینٹرز کو خالی نہ رکھنے کا انتبا دی نظم آباد زیلہ بھر کے شہری وہ دیہاتی علاقوں میں ایٹی ایم سینٹرز نمائش بن گئے اور ایٹی ایم سینٹرز میں نغد نہ ہونے سے خاتی داروں کو گھنٹوں انتظار کرنے کی نوبت آگئی اور چند جگہوں پر کئی کئی روز تک انتظار کرنا پڑ رہا جس سے عوام سخت دشواریوں کا سامنا کر رہے اور ایٹی ایم سینٹرز میں نغد رقم ہے بھی یا نہیں اس بات کے معلومات ایٹی ایم سینٹرز پر لگائے گئے سینٹرز سے بینکوں کے انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے مگر کوئی بھی بینک کے انتظامیہ اس جانب توجہ نہیں دے رہے جس سے کئی کئی روز تک ایٹی ایم سینٹرز نمائش بن گئے ایٹی ایم سینٹرز میں بروقت روپیے بھرنے کے لیے بینکوں کے انتظامیہ لاپروہی جاتا رہے جس سے آر بی آئی ٹھوس فیصلہ لی اور ایٹی ایم سینٹرز میں روپیے نہ ہونے سے بینکوں پر جرمانہ آیت کرنے کا فیصلہ لی اور کسی بھی ایٹی ایم سینٹرز میں تین گھنٹوں سے زیادہ نقد نہ جمع کروانے پر ان بینکوں کے انتظامیہ پر جرمانہ آیت کرے گی جس سے خاتداروں کو راحت ملی بودھن نظام دکن شگر فیکٹری کے ایکیڈیشن احکامات کی شوئے سینہ نے مخالفات کی فیکٹری کو فروغ کرنے پر برداشت نہ کرنے کا انتبادی انتخابات کے موقع پر کیے گئے وعدے کی پاسبانی کرنے کا کھیا مطالبہ ایشیا بھر میں مشہور نظام دکن شگر فیکٹری پر غم کے بادل چھا گئے اور حکومتوں کی لاپروائی سے فیکٹری اپنی رونہ کھو دینے سے مزدور سڑکوں پر آ گئے اور 42 مہینوں سے مزدوروں کو تنخائے بھی نہیں دی گئی جس سے مزدوروں کے حالت بتر ہو گئے اور حالی میں نیشنل ایکیڈیشن فیکٹری کو فروغ کرنے کے امکانات جاری کی اور ان احکامات کی مخالفت کر شیر سینہ کے تحت فیکٹری کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اور حکومت کے خلاف نارا بازی کی اس موقع پر پارٹی زلہ صدر گوپی کیشن نے کہا کہ حکومت فیکٹری کو اپنی تحویل میں لیتی ہوئے مزدوروں و ملازمین کو ملازمتی تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہاتھ بگانے پر ہی موٹیشن کے کام ہوں گے ہاتھ پیر پڑھنے پر بھی رحم نہیں آئے گا خواہیت وہ ذابطوں کے نام سے عذاب میں مبتلا کر رہے یہ سب اور کہیں نہیں بلکہ نظموبات منسپل کارپریشن ادارے کے ریوینیو شیبے میں ہو رہا ماملہ ہے منسپل کارپریشن کے ریوینیو شعبہ دھانلیوں کا ڈا بن گیا ماضی میں ایک کے مکان کو بینا کسی ثبوت و دستویزات کے دوسروں کے نام پر موٹیشن کرنے کے ماملہ تھے اور خالی جگہوں کو بھی مکانوں کے نمرات دینے کے لیے ماملے منظر عام پر آتے ہیں اور ان دھانلیوں کی باپ کیے منسپل کمیشنر موٹیشن پر خصوصی توجہ دیئے پھر بھی رشوت کی عادت سے ملازمین اپنے کاموں میں کسی بھی طرح کی تبدیلیاں نہیں لارہے اور ثبوت و دستویزات ہونے پر بھی عوام کو دشواریوں میں مبتلا کر رہے اور ان کاموں کا پکت ثبوت بھارتی ڈشٹل حاصل کی شہر کے پچاسویں ڈیویزن کی رہنے والی چیلا نام خاتون اپنے نام سے موجود مکان کو اپنے بیٹے انیل کے نام سے موٹیشن کرنے کی درخواست دی اور اس کی فائل آگے نہ بڑھنے سے بیزار ہوئی خاتون بل کلیکٹر نریش کی منت سماجت کی مگر بل کلیکٹر بھی اس کی منت سماجت پر ذہن نہیں دیا اور ہاتھ بگانے پر ہی کام ہونے کا کھل کر اظہار کیا جس سے خاتون نریش کو پانچ ہزار روپیے دی اور اس طرح کی دھانلیوں میں کئی ملازمین ملوث ہونے کی معلومات ہوئی میاں لیں گے ایک مختصر سے وقفہ چلنگانا میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سکھ وہ شراب نوشی فیٹ کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جل کی تیز دھرکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے سیکسی کام وہ سیکھ میں ناراض بھی بیوی شہر کے بھی چکو شبا خراب سگریٹ گھتکا گھلپام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو آسپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری ندام آباد شہر نظم آباد کا خدیم ترین بھروس مند اور با اعتماد نام ایم بی ایم جی ہاں ایم بی ایم اب ایک نئے انداز میں جواب کی ڈیجیٹل لائف کی ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی آرائش مزیبائش کو چارچان لگاتے ایلیکٹریکل کی دنیا میں تہلکا ایم بی ایم ایلیکٹریکل ہمارے یہاں مکمل برینڈڈ ایلیکٹریکل اشیا نکوڈا بولیٹ پانیسونک فینولکس گولڈ میڈل جی ایم وی گارڈ ہیولز بجات اورینٹ ریو کروم ٹوم اور پوائنٹر کیبلز سویچز فین لائٹس لیڈی پینل لائٹس لیڈی بلٹس وال لائٹس گارڈن لائٹس گیٹ لائٹس تو ضرورت اس سے پادہ کرے ریٹیل اور ہول سیل ایم بی ایم ایلیکٹریکل لائٹنگ ہوم اپلائنز ہمارا پتہ ہے نزد چار بھائی پیٹرول پا مالا پلی بودھن روڈ نیزم آباد فون نین سکس سیون سکس سیون سکس سیون سکس سیون تریفہ ایٹ خالی دلہ آپ کی شادی پیرا وہ دیگر تخاریب کو چار چان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں نائن ون سکس ہال ماکس سے تیار کردار خالی دویلر صرف فیزا دویلر پر دستیاب بودھن فیزا دویلر جو ہر دولہن کی پہلی پسند اور ہمارے محصوظ گہاکوں کیلئے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کیٹیم ہالماک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار دیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف 916 کیٹیم ہالماک جویلرز سلطان لیڈی شو روم کے بازو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939489850 وقوی کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال لیں پڑھیں گے تفصیل کی طرف لاپروائی جتائے گرام پچائت ملازمین پر سخت اقدامات لینے کے لیے راستہ روکو کرتے ہوئے احتجاج کیا بکریوں کے ہفتہ بازار میں پارکنگ کی سہولیات نہ دینے سے جگہ جگہ گاڑیاں کھڑی کی جا رہی گاڑیوں کے صفائی کرنے والا شخص برغی تار چھو جانے سے بڑھ سر موقع فوت ہو گیا پنچائت ملازمین کی لاپروائی کا الزام آیت کرتے ہوئے متوفی کے افرادی خاندہ نے راستہ روکو کیا نوی پیٹ منڈل مستقر میں ہر ہفتے بکریوں کو بزار لگایا جاتا ہے اور بکریوں کے بازار میں آنے والی گاڑیوں کو منڈل مستقر کر رہنے والا عبیداد دادی صفائی کیا کرتا ہے اور اس سلسلے میں آج بھی بازار میں بکریوں کو لائے گاڑیوں کے صفائی کر رہا تھا اور ایک لاری کے صفائی کرتے اوخات اوپر چڑھنے سے برقی ہائی ٹیشن تار سے چھو گیا اور برقی شاک لگنے سے جائے موقع پر فوت ہو گیا اور پنچائت کمیٹی پارکنگ کے لیے جگہ نہ دکھانے سے ہی دادے صاحب فوت ہونے کا متوفی کے رشتے دار الزام آئیت کیے اور مخامی عوام کے ساتھ مل کر باسر سڑک پر راستہ روکو کیا اور دادے صاحب کے افرادی خاندان کو امداد دینے کا مطالبہ کیا اور لاپروائی جتائے سرپنچ وہ گرام پنچائت ملازمین پر اخدمات لینے کے لیے ریالی کی شکل میں تحصیل آفیس پہنچے اور تحصیل آفیس میں تحصیل دار نہ ہونے سے نائب تحصیل دار کو مکتوب پیش کیا راستہ روکو وہ ریالی میں مخامی ایم پی ٹی سیز وہ وارٹ میمبر نے شرکت کی سرکاری اسکلوں میں ہی نیاری تعلیم سے سرفراس کیا جاتا ہے تجربہ کار و تربیت یافتہ آزات ازین کے علاوہ کتابیں یونی فارمز و میڈے میلز کی مفص حلیات کے لیے حکومت کروڑہ روپیوں کو خرش کر رہی ایڈ پلی ہیڈ ماسٹر نے کھیا اظہار ایڈ پلی منڈل مستقر میں بٹی باٹا پروگرام لگایا گیا منڈل مستقر کے سرکاری اسکل کے ہیڈ ماسٹر سائلو کے تھے اسکل طلبہ نے ریالی نکالی اور منڈل مستقر کے دلیوں میں گشت کرتی ہوئے سرکاری اسکل کے بارے میں معلومات دی اور سرکاری اسکلوں میں ہی میاری تعلیم دینے کی تشیر کیے اس موقع پر ہیڈ ماسٹر سائلو نے کہا کہ بٹی باٹا پروگرام اس ماہ کی چودہ تاریخ سے ونیس تاریخ تک لگایا جا رہا اور اس کا اہم مقصد سرکاری اسکلوں کو مضبوط و محسطہ کم بناتی ہوئے طلبہ کو میاری تعلیم سے سرفراس کرنا ہے اور اسکلوں میں بچوں کو داخلہ دلوانے کی غرصی پروگرام لگانے کا ازارکیا اور ہر روز اساتیزین کی نگرانی میں طلبہ کو ڈسپلین سکھانے کی بات کہی مالے اسکلوں میں قدمات انجام دے رہے مزدوروں کے مسائل کو فوراں حل کیا جائے اے آئی ٹی او سی زلہ سیکٹریٹی ہمائیہ کا بین پینڈنگ میں پڑے تنخواہوں کے علاوہ آنٹ گھنٹے کام کو عمل میں لانے کا کیا مطالبہ زلہ بھر میں موجود مارل اسکولز وہ ہاسٹلوں میں قدمات انجام دے رہے ملازمین وہ مزدوروں کے مسائل مطالبہ اہدار فوراں حل کروانے کے لیے تلنگانہ مارل اسکولز وہ ہاسٹل ایمپلائز یونین اے آئی ٹی او سی کے تحت ڈی او آفیس کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اور ڈی او درگر پرسات کو مکتوب پیش گیا اس کے بعد اے آئی ٹی او سی قائد امیہ نے کہا کہ مارل اسکولز مزدوروں کو کم تنخائیں وہ چوبیس گھنٹے کام لیا جا رہا اور ان لوگوں کی تنخائوں میں اضافہ بھی نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ انہیں پی ایف ای ایس آئی کے سہولیات بھی نہ دینے کا احصار کیا اور مسائل کام کے لیے مسائل تنخائے دینے کا مطالبہ کیا چور پر پڑی چوری بھاری مخفیل مکان میں سرکے کی کوشش مکان والے لاؤٹ آئے اور پیٹ پیٹ کر ایک سارے کو کیا حلاق ایک فراغ پولیس نے کیا مقدمہ درچ متفیقے گھر والوں نے پیٹ پیٹ کر حلاق کرنے پر برہمی جتائی اور قانونی کاروائی کا کیا مطالبہ ورنی منڈل کیے جلال پور کی ایک مخفل مکان میں دو سارک سرکے کے لیے داخل ہوئے اسی دوران مکان والے لوٹ آئے اور دونوں کو پکڑ دیا ایک فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور دوسرا گھر والوں کی ہتھیں چڑ گیا اور پکڑے جانے پر مکان مالکی نے اسے پیٹ پیٹ کر حلاق کر دیا مرنے والے کا تعلق شنکورہ گاؤں سے بتایا گیا ہے راجوں کی حیثیت سے شناخت کی گئی پیٹ پیٹ کر حلاق کرنے کے بعد گھر والوں نے خود پولیس ٹیشن پہنچ کر خود سپردگی کی اور سرکے کے لیے داخل ہونے والے سارک کو پیٹ کر حلاق کرنے کا بھی اظہار کیا تمام واقعے کی بودھن ڈی ایس پی رکھو تحقیقات کر رہے ہیں راجوں کی موت پر اس کے گاؤں والوں نے سخت برہمی ظاہر کی خانون کو ہاتھ میں لینے والوں پر کڑی کاروائی کا مطالبہ کیا ایمار پی ایف اور ٹی ایس میسا کے زیر احتمام تہنیتی تقریب کا انعقاد سینئر جرنالسٹ احمد علی خان کی بیباق صحفتی قدمات کی ستائش زلا نظم آباد و تیلنگانہ سٹیٹ مینایٹی ایمپلائی سرویس اسوسییشن زلا نظم آباد ٹی ایس میسا کے زیر احتمام مناخدہ تہنیتی تقریب میں نظم آباد کے ممتاز و بیباق سینئر جرنالسٹ مسٹر احمد علی خان کو دوسری مرتبہ ریاستی سطحے پر تیلنگانہ سٹیٹ یونین آف جرنالسٹ میں بحیثیت ایگزیکیوٹیف کمیٹی ممبر بلا مخابلہ انتخاب کرنے پر مسٹر احمد علی خان کو پور اثر شاندار انداز میں گلپوشی و شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر صدر زلا مائنائیٹی رائٹس پروٹیکشن فرنٹ نظم آباد مسٹر خواجہ مہین اددین اور زلا صدر تیلنگانہ سٹیٹ مائنائیٹی ایمپلائی سرویس اسوسییشن نظم آباد مسٹر انور رفیقی نے سینئر جرنالسٹ احمد علی خان کو گلپوشی و شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی صحافتی میدان میں اسی طرح آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی نیک خوائشات کا اظہار کرتے ہوئے مبارک بات دی اس موقع پر محمد قمر اسوسییٹ صدر وسیح حسین نائب صدر غوث مہی اددین محید فاروقی جوائنٹ سیکرٹی ٹی ایس میسا بھی موجود تھے مبارک بات پیش کی اور مسٹر احمد علی خان کی ہر کیاتی قائد وہ بے باق صحافتی قدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کی اقتدام تقبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر کالش ورم سے مہا جولائی سے پانی کی ہوگی سربراہی کسانوں میں امیدیں سیتیس لاکھ اکر ارازی کو کیا جائے گا ذرقیس تاریخ کارنابہ بل دیا کھایا پیا چل دیا نیوزپل ریوینیو شبے کا ماملہ ایسا ہی بینا رشوت کوئی کام نہیں میوٹیشن کے لیے رشوت طلب تین گھنٹوں سے زیادہ ایٹی ایم میں رقم نہ ہونے پر مطالقہ بینک پر ہوگی کاربائی آر بی آئی کے ایک امار جاری عوام کو ملے گی راحت جو پکڑا جائے وہ چوڑ ہے چولی کرتے ہوئے پکڑے گئے ساریخ کو پیٹ پیٹ کر کیا حلاق ماملہ ورنی کے جلالپور کا حلاق کرنے کے بعد گھر والوں کی پولیس میں خود سپورٹ گی پولیس مسروف تحقیقات تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ